سب ہی آگے کی اور بڑھتے جا رہے تھے ایلٹر نیو یورک میں سی آر ایم کی لوکیشن کے بارے میں بات کرتا ہے کہ وہ کہاں ہو سکتا تھا ان لوگوں کا پانی ختم ہو گیا تھا اور فیلکس کو اس کی چندہ ہو رہی تھی ادھر آئیرس کا کہنا تھا کہ سی آر ایم کو ہیڈن سٹی بولا جاتا تھا کیونکہ کسی کو بھی اس کے لوکیشن کے بارے میں پتا نہیں تھا آئیرس کو ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ سی آر ایم ایک انڈرگراؤنڈ سٹی تھی لیکن وہ possible نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس ہیلیکاپٹرز تھے اور ویلڈیبلپ پروپس تھی جس کا مطلب تھا کہ ان کے پاس بہت بڑی لینڈ تھی اور اس سٹی میں بہت لوگ رہا کرتے تھے ان لوگوں کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بینٹ یعنی کہ آئیرس اور ہوپ کے پاپا کو سی آر ایم سٹی کی جگہ کہیں اور رکھا گیا تھا وہ سبھی بچے ڈاکٹر بینٹ کے میسز کو لے کر چنتہ کرنے لگ جاتے ہیں ہک ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں کے بیچ میں ٹریٹیز اور پروٹیکشن ایگریمنٹ ہوئے تھے اسی لئے ڈاکٹر بینٹ جہاں بھی ہوں گے سیف ہوں گے فیلکس ہک کو سائٹ میں لے جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ او مہا نورٹ ڈائریکشن میں ہے جبکہ وہ لوگ اس وقت ایس ڈائریکشن کی اور موف کر رہے تھے ان کی سپلائز ختم ہو چکی تھی ہک کو آئرس اور سائلس کی باتوں سے ریلائز ہو چکا تھا کہ وہ لوگ واپس لوٹنے والے نہیں تھے وہ فیلکس سے کہتی ہے کہ انہیں صحیح موقع دیکھ کر ایلٹن اور ہوپ سے امہا جانے کے بارے میں بات کرنی ہوگی اسی وقت موسم خراب ہونے لگ جاتا ہے بارش کبھی بھی شروع ہو سکتی تھی وہ لوگ پاسی موجود ایک ہائی سکول کی بلڈنگ کے اندر چلے جاتے ہیں آئرس ہائی سکول کی ایئر بک دیکھتی ہے اور اس میں موجود پکچر کو دیکھ کر پرانی باتوں کو ایمیجن کرتی ہے سائلس، آئرس، ایلٹن اور ہوپ وہاں موجود ٹروفیز کو رین پورٹر کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد بولو سپلائز ڈھونڈنے کے لیے دو دو کا گروپ بنا لیتے ہیں آئرس اور سائلس ایک ساتھ جاتے ہیں ہوپ ہک کے ساتھ اور ایلٹن فیلکس کے ساتھ جاتا ہے ہوپ آئرس سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن آئرس کو اس وقت سپلائز ڈھونڈنا زیادہ جروری لگ رہا تھا وہ ہوپ سے بات میں بات کرنے کے لیے کہتی ہے ہوپ ہک کے ساتھ سپلائز ڈھونڈنے چلی جاتی ہے ہوپ کو ایک لاکر میں سنگلاسز مل جاتے ہیں جنہیں ہک پہن لیتی ہے ہوپ یہ دیکھ کر ہک کو چڑھانے لگ جاتی ہے ہک ہوپ سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ وہ آئرس کے ساتھ اپنے پاپا کو ڈھونڈنے کیوں آئی تھی ہوپ کو حق کی باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاپا کی سمان باتیں کر رہی تھی اس وقت ہوپ اور اس کے پاپا کی باتوں کا فلیش بیک دکھایا جاتا ہے ہوپ ڈاکٹر بینٹ کے آفیس میں پہنچتی ہے اور ان سے پوچھتی ہے کہ وہ اس کے پرنسپل کے ساتھ اس دن میٹنگ میں کیوں نہیں آئے تھے پرنسپل نے بینٹ کو بلائیا تھا کیونکہ ہوپ نے کلاس سے باہر نکلنے کے لیے اسٹنگ پم کو یوز کیا تھا بینٹ اسے بتاتا ہے کہ اسے آفیس میں جروری کام تھا اور اس کے بعد اس کی کلاسز تھی ڈاکٹر بینٹ کو لگ رہا تھا کہ ہوپ نے جو کیا تھا اس کی سجا وہ ڈیزرگ کرتی تھی ہوپ بینٹ کو کلیر کرتی ہے کہ وہ ٹائم ریلیزڈ اسٹک پمس تھے جنہیں بنانے میں اسے دو ہفتے لگے تھے ہوپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بینٹ پر اس کی کسی بھی بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ اسے آئرس کے بارے میں بات کرنے لگ جاتی ہے بینٹ تب ہوپ کو بتاتا ہے کہ جب وہ آئرس اور ہوپ کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے گیا تھا تب ایجنسی نے اسے بتایا تھا کہ وہ دونوں ایک ہی پالنے کو بچپن سے شیئر کر رہی تھی بینٹ نے ان دونوں کو اسی لیے ایڈاپٹ کیا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر سکتے تھے ڈاکٹر بینٹ ہوپ کو کلیر کرتا ہے کہ وہ ہوپ کو بہت پیار کرتا ہے اور وہ خود نہیں جانتی کہ وہ کتنی قابل ہے ہوپ کے بنائے ہوئے سٹنگ پوم سے بہت زیادہ امپریس تھا جب ہوپ وہاں سے جانے لگتی ہے تب وہ اس سے سٹنگ پوم کا فارمولا پوچھتا ہے اب ایک بار پھر سے پریزنٹ میں آتے ہیں فیلکس اور ایلٹن ایک ساتھ سپلائز ٹھونڈ رہے تھے انہیں ایک سائن دکھائی دیتا ہے اس سائن کو دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ سپلائز شپا کر رکھی ہوئی تھی ایلٹن فیلکس کو لوگ کھولتے ہوئے دیکھ کر ایمپریسٹ ہو جاتا ہے وہ دونوں اندر جا کر پانی کلیکٹ کرنے کے لیے برطن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں ایلٹن ہر چیز کی پکچرز کلیک کر رہا تھا ایلٹن فیلکس کو بتاتا ہے کہ اسے سائنس بہت زیادہ پسند ہے فیلکس اس وقت ایلٹن کو کیمپس کالونی لوٹ کر ریسرچ کرنے کے لیے کہتا ہے ایلٹن فیلکس کو کلیر کرتا ہے کہ کتابی نولیج سے بیٹر پریکٹیکل نولیج ہوتی ہے اور وہ اسے پسند کرتا ہے ایلٹن فیلکس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اسے اب نئے دوست مل گئے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا اسے اچھا لگتا ہے وہ لوگ ہال میں لوٹ کر باپس آ جاتے ہیں انہیں وہاں پر بلڈ کے کچھ نشان دکھائی دیتے ہیں وہ لوگ جب پہلے ہال میں آئے تھے تب وہاں پر بلڈ کے نشان نہیں تھے فیلکس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ واکی پر دوسروں سے کانٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کسی کا بھی کوئی ریسپونس نہیں ملتا ان لوگوں کے وہاں سے نکلتے ہی ایک جوم بھی کمرے سے بہار آ جاتا ہے پر ایک کریچر اسے ادھر کے اور کھینچ لیتا ہے ادھر آئرس اور سیلس جم پہنچ جاتے ہیں جم کو ڈانس سیٹ اپ کے لیے تیار کیا گیا تھا وہاں سینڈی ہاکنز کا ڈانس کا بینر لگا ہوا تھا سیلس کو لگتا ہے کہ سینڈی ہاکنز سکول سٹوڈنٹ رہی ہوگی آئرس کو وہاں کچھ پین پرشیرز مل جاتے ہیں وہ انہیں اپنے بیگ میں ڈال لیتی ہے بارش کے کرن وہاں کا دروازہ جام ہو چکا تھا ان کی ووکی کی بیٹریز بھی خراب ہو چکی تھی جس کے کرن وہ لوگ باقی لوگوں سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتے اور جن کے اندر ہی اٹک جاتے ہیں ادھر ہاک سے اس کے پیرنٹس اور اس کے پاسٹ کے بارے میں پوچھتی ہے ہاک کو پتا تھا کہ ہاک کی موم آرمی میں تھی ہاک کو لگتا ہے کہ ہاک کے فادر کو اس کی موم کے اوپر پراؤٹ ہوتا ہوگا پر ہاک ہاک کو بتاتی ہے کہ ان کا ریلیشنشپ بہت زیادہ کامپلیکیٹڈ تھا اس وقت ہاک اپنے پاپا کے ساتھ ہوئی ان باتوں کو یاد کرتی ہے جب انہوں نے اسے اپنے سی آر ایم جانے کے بارے میں انفارم کیا تھا اس کے پاپا سی آر ایم کے لوگوں کو اچھے لوگ کہا کرتے تھے اور ان کے اوپر وشواس کرتے تھے ڈاکٹر بینٹ سی آر ایم کے دیئے انسٹریکشن کے انسار کسی کو بھی یہ نہیں بتانے والے تھے کہ وہ کہاں جا رہے تھے ہاک ڈاکٹر بینٹ کو کہتی ہے کہ اب دنیا ختم ہو رہی تھی اور وہ اپنے پاپا سے پرامس کرتی ہے کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے تو وہ ایک بیٹر پرسن بن جائے گی بینٹ کو اچانک ہوپ کی باتیں سن کر ریلائز ہوتا ہے کہ انہوں نے ہوپ سے ابھی تک بہت سارے سبجیکٹس پر باتیں نہیں کی تھی وہ ہوپ سے بات کرنے کے لیے ایک پرنٹر رکھنے کا سجیشن رکھتے ہیں اور اس بارے میں فیلکس کو بھی انفارم کرنے کے لیے کہتے ہیں ڈاکٹر بینٹ کی باتوں کو سن کر ہوپ کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ڈیٹ فیلکس کو اپنی فیملی میں کیوں انفارم کر رہے تھے پر ڈاکٹر بینٹ فیلکس کو فیملی میمبر مانتا ہے اور ہوپ کو حق کر لیتا ہے ادھر پریزنٹ میں ایلٹن اور فیلکس خون کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ہال کے نیچے پہنچ جاتے ہیں ایلٹن اس کریچر کو باہر نکالنا چاہتا تھا لیکن فیلکس ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے انہیں لوکر میں ایک جومبی دکھائی دیتا ہے جسے دیکھ کر ایلٹن کو اپنا ایک پرانا فلیش پیک یاد آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ ایلٹن بھی ایک بار ایسے ہی ایک باکس میں بند ہو گیا تھا اور وہ کلاوسٹرو فابک تھا فیلکس ایلٹن کو گھبرایا ہوا دیکھتا ہے اور موقع دیکھ کر ایلٹن کو سمجھانے لگ جاتا ہے کہ ابھی وہ اور اس کے دوست بہاری دنیا کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں تھے اور ابھی جانبیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے فیلکس ایلٹن کو اپنا ٹیٹو دکھاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ ٹیٹو اسے ان کی یاد دلاتا ہے جنہیں اس نے کھو دیا تھا جس میں اس کے پیرنٹس بھی شامل تھے فیلکس ایلٹن کو سمجھاتا ہے کہ جس نے اسے تعلہ دوڑنا سکھایا تھا وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا ایسا کہہ کر وہ ایلٹن کو سمجھانا چاہتا تھا کہ ایلٹن بھی اپنے دوستوں کو وہاں سے باپس لوٹنے کے لیے کنونس کر لے کیونکہ آگے پڑنا ان لوگوں کے لیے سیف نہیں تھا وہ دونوں خون کے نشانوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک روم میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر انہیں بہت سارے جانبیز کا ایک دھیر دکھائی دیتا ہے جانبیز کے اس دھیر کو دیکھ کر ان دونوں کو ریلائز ہوتا ہے کہ جس نے بھی وہ سب کیا تھا وہ اکیلا نہیں تھا ادھر جم میں سائلس کو سوڈا کینز مل جاتے ہیں وہ انہیں آئرس کے ساتھ شیئر کرتا ہے آئرس نے اس سے پہلے کبھی بھی سوڈا نہیں پیا تھا اسے وہ سب بہت اچھا لگتا ہے آئرس کو لگتا ہے کہ جانبی آؤٹ بریک سے پہلے لوگ بہت انجوائے کرتے ہوں گے وہ دونوں مونیومنٹ ہائی سکول کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں سائلس آئرس کو سجیسٹ کرتا ہے کہ اسے آرٹ کی طرف دھیان دینا چاہیے آئرس سائلس کو ایک گانا سنانے کے لیے کہتی ہے سائلس اپنے ہیڈ فون سے آئرس کو اپنی گرینڈ مدر کا فیوریٹ گانا سناتا ہے آئرس اس گانے کو سن کر خوش ہو جاتی ہے اس نے پہلی بار کوئی گانا سنا تھا ادھر حق اور ہوگ آگے بڑھ رہے تھے انہیں تبھی ایک ولف دکھائی دیتا ہے حق اسے شوٹ کرنا چاہتی تھی لیکن ہوگ اسے شوٹ کرنے سے روک دیتی ہے ادھر جم میں آئرس بول گاؤن اور ڈانسز کے بارے میں بات کر رہی تھی سائلس اسے بتاتا ہے کہ جب وہ چار سال کا تھا تب اس کی گرینڈ مدر اسے بول روم ڈانس کلاس لے جایا کرتی تھی آئرس سائلس سے ڈانس دکھانے کے لیے کہتی ہے پر سائلس اسے بتاتا ہے کہ وہ اب تک ڈانس بھول چکا تھا آئرس کے فورس کرنے پر وہ آئرس کے ساتھ بول ڈانس ٹرائے کرنے لگ جاتا ہے وہ لوگ بول ڈانس کرتے وقت پرانے دنوں کو امیجن کرتے ہیں ادھر ہوپ ولف کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی ہب کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کارن سے وہاں پر موجود تھا ہوپ کا ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں ولف کے بچے ہوں گے جنہیں وہ پروٹیکٹ کر رہا تھا وہ لوگ دھیرے سے ولف کے پاس سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں فیلکس لگاتار ووکی پر دوسرے لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب اسے جن میں سائلس اور آئرس دکھائی دے جاتے ہیں فیلکس انہیں اس کرییچر کے بارے میں انفارم کرتا ہے اور انہیں اپنے لوٹنے تک وہی رہنے کے لیے کہتا ہے ادھر ہوپ حق کو کہتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ حق اسے باپس لے جانا چاہتی تھی لیکن وہ اب باپس لوٹ کر نہیں جائے گی ہوپ کو اب اپنے پاپا سے ہوئی کانوازیشن کا مطلب سمجھ میں آ گیا تھا اسے لگتا ہے کہ جس طرح وولف اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہا تھا اسی طرح وہ اور آئرس بھی اپنے پاپا کا پروٹیکشن چاہتے تھے اور اسی لئے ان کے پاس جانا چاہتے تھے انہیں آگے ایک روم میں سپلائز مل جاتی ہے حق وہاں موجود جانبی کو مار ڈالتی ہے اور ہوپ سپلائز کلیکٹ کر لیتی ہے ادھر جم کے باہر موجود جانبی اندر آنے کے لیے بہت زیادہ تر پڑھانے لگ جاتا ہے آئرس اور سیلس کو جم کے وینٹ سے گراؤلنگ کی آواز سنائی دینے لگتی ہے وہ دونوں گراؤلنگ کی آواز سن کر ڈر جاتے ہیں آئرس جم کا دروازہ کھول دیتی ہے جس کے قارن باہر موجود جانبی اندر آ جاتا ہے آئرس سیلس سے اسے مارنے کے لیے کہتی ہے لیکن سیلس جانبی کو وہیں چھوڑ کر بھاپ کر جم کے باہر آ جاتا ہے آئرس بھی جانبی کو دوس دیکھ کر باہر آ جاتی ہے وہ لوگ جانبی کو جم کے اندر بند کر دیتے ہیں انہیں باہر ایک فلیئر مل جاتی ہے وہ دونوں فلیئر جلا کر آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں انہیں آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے جانبیز ملتے ہیں وہ دونوں کسی طرح ان سے بچ کر ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں ان کے سامنے ایک اور جانبی آ جاتا ہے آئرس اس جانبی کو دیکھ کر خبرہ جاتی ہے اور ایک دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگ جاتی ہے ادھر ہاک اور ہوگ سپلائز اکھٹی کر رہے تھے انہیں اسی روم کے ایک دروازے سے آتی ہوئی آئرس کے آواز سنائی دیتی ہے وہ اس دروازے کو کھولنے کا ٹرائے کرتے ہیں ادھر جانبی آئرس اور سائلس کے قریب آ جاتا ہے آئرس اور جانبی کو دھکا مار دیتی ہے اور سائلس جانبی کو مار ڈالتا ہے سائلس کو اس وقت ایک فلیش بیک دکھائی دیتا ہے اور جانبی سائلس کی سامنے آ جاتا ہے سائلس بہت زیادہ گصے میں آ جاتا ہے اور اس جانبی کو گرا کر اسے بہت بری طرح سے مارنے لگ جاتا ہے تب ہی اس کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے ایلٹن سائلس کو روکنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن سائلس اسے دھکا مار کر ہٹا دیتا ہے فیلک سائلس کے اوپر چھلانے لگ جاتا ہے تب سائلس کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ گلت کر رہا تھا اور وہ انہیں سوری کہتا ہے بات میں آئرس اور ہو آپس میں بات کرتے ہیں انہیں ریلائز ہوتا ہے کہ انہیں اس دن کے بارے میں اور بات کرنی چاہیے تھی جب ان کی موم کی ڈائت ہوئی تھی اور انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا ادھر ایلٹن ٹورس سے کھیلتے ہوئے اپنے شولڈر پر آئیس لگا رہا تھا وہ ہک اور فیلکس کو بتاتا ہے کہ اسے سائلس کی فکر ہو رہی تھی ہک وہاں سے چلی جاتی ہے ایلٹن فیلکس سے لوٹنے کے پلان کے بارے میں پوستا ہے تا فیلکس اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ بلیس آف کوری کی جگہ ریور کے راستے سے باپس لوٹیں گے کیونکہ بلیس آف کوری سے لوٹنا بہت جیدہ خطرناف تھا ادھر سائلس پوری طرح سے بلڈ سے کورڈ تھا اور ایک جگہ پر بیٹھا ہوا تھا آئرس اس کے پاس آتی ہے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے سائلس ایلٹن کو چھوٹ پہنچانے کے لیے بہت جیدہ گلٹی تھا وہ انہیں اسے وہیں چھوڑ کر جانے کے لیے کہتا ہے سائلس آئرس کو کہتا ہے کہ کیا وہ بھی اسے اپنے پاپا کا قاتل سمجھتی تھی اس مومنٹ پہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ سائلس نے اپنے پاپا کو مار دیا تھا اور اس کی موم نے اس کی خلاف گوائی دی تھی اور یہی فلیش پیک سائلس کو ہمیشہ دکھائی دیتے تھے آئرس سائلس کو کہتی ہے کہ اسے ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا وہ بس اتنا جانتی ہے کہ اس نے اس کی دو بار جان بچائی تھی دونوں وہاں سے اٹھ کر چلنے لگ جاتے ہیں چلتے چلتے انہیں ایک پرپل ہیئر کی جوم بھی دکھائی دیتی ہے فیلک سائلس کو دیکھتا ہے اور اس سے اس کے ٹھیک ہونے کے بارے میں پوچھتا ہے ایلٹن سبھی کو ایک ساتھ اکھٹا کرتا ہے اور ان لوگوں کی گروپ فوٹو لے لیتا ہے ایلٹن نے پہلی بار کسی جندہ انسام کی فوٹو لی تھی